ہیومن رائٹس کمیٹی نے بھی اس کے اوپر بات کی ہے آپ لوگ جب بات کرتے ہیں جیسے کورٹ کے آرڈر کے اوپر میں نے کہا فالو اپ اس کے اندر جو ہے وہ ایک ایسی چیز ہے جو شاید ایک اس میں پیاس رہ جاتی ہے کمپلیٹ نہیں ہو سکتا وہ پروسس جب تک آپ اس کے اوپر فالو اپ کر کے کنکلوسیولی اکراب متین کر کے ذمہ دار لوگوں کو سزا نہ دلوا دیں تو اس معاملے میں کیا صرف ہم اچھے اچھے بیانہ دے کر آگے نکل دیں تسلیح ہو گئی کہ واپس آگیا کتن نہیں میرے خاص سے ملک صاحب آپ نے جو انٹرو دیا ہے اس انٹرو میں آپ نے وہ تمام باتیں کی ہیں کہیں ہیں جو اس مقدمے کے حوالے سے اس واقعے کے حوالے سے بہت اہم ہے بنیادی طور پر دیکھیں جو اتر منیلا صاحب کی ججمنٹ ہے میں نے بھی دیکھی ہے بڑھی ہے اس کے اندر جو لف انہوں نے استعمال کیا ہے کہ impunity نہیں ہونی چاہیے اور جہاں پر آپ نے اختیام کیا جب آپ ان کی ججمنٹ پر حوالہ دے رہے تھے تو اس سے آگے ایک جملہ ہے جو ایک سینٹنس ہے جو صرف انہوں نے لکھا اور اس میں انہوں نے کہا کہ removing such a perception becomes a duty of the state اب یہ ہم سب سب کی اور specially parliament کی ہماری human rights committee جس میں آج ہم نے یہ notice دیا بھی تھا ہم ہمارے اوپر یہ incumbent ہے کہ پہلی چیز کہ ہم اس معاملے کو اپنے منطقی انجام تک پہنچائے نمبر ایک نمبر دو کہ اس میں جو لوگ جو involved تھے ہم نے آج اس کو committee میں dispose off نہیں کیا matter کو ہم نے اس matter کو دوبارہ دو ہفتے دیئے ہیں پولیس آئی جی اسلامباد ہمارے سامنے آئے تھے انہوں نے committee کو اس معاملے پر بریف کیا اور پھر اس کے بعد ہم نے انہیں دو ہفتے کا time دیا کہ ہم آپ کی investigation میں کسی طریقے سے اثر انداز نہیں ہونا چاہتے نہ ہی داخلت کرنا چاہتے ہیں لیکن دو ہفتے بعد آپ ہمیں بتائیں گے کہ CCTV اسلامباد کے اندر safe city موجود ہے اس safe city کے جو cameras ہیں ان سے آپ کو کیا شواہد ملے حیران کن طور پر ابھی تک انہوں نے جس وقت وہ ہمارے سامنے آئے انہوں نے مدیولا جان صاحب کی statement نہیں record کی تھی اس وقت تک وہ ان کی statement بھی record کر چکے ہوں گے پھر ہم نے انہوں نے خود بتایا کہ ہم geofencing کرنا چاہیں گے اور geofencing کا ایک وہ ہمارے پاس سسٹم موجود ہے وہ کریں گے تو یہ ساری چیزیں کرنے کے بعد امید ہے کہ انشاءاللہ دو ہفتے بعد جب ہم دوبارہ اس matter کو take up کریں گے تو ہمارے سامنے ایسا مواد ہوگا ایسی evidence ہوگی جس کی بنیاد پر ہم اس مقام سے آگے بڑھ سکیں گے اور یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے مصطفیٰ لیکن انہوں نے یہ آپ کو بتایا کہ پولیس کی تدائی report ہے کیا کہ وہ کون لوگ تھے جو involved تھے پولیس uniform کے اندر اگر یہ اسلامباد پولیس نہیں تھی تو کون تھا ابھی تو وہ تدائی report اپنی کر دیں اس میں ہمارے لیے مناسب نہیں تھا کہ ہم ان سے اس من میں زیادہ سوالات کرتے اس لیے کہ اوپن ہیرنگ ہماری ہوتی ہے اور شاید کوئی ایسے پہلو ہو investigation کے جو disclose وہ نہ کرنا چاہتے ہو ابھی تک انہوں نے مطیولہ صاحب کا بیان بھی record نہیں کیا تھا اور جو بات میں کہا رہا تھا ملک صاحب کہ پاکستان جو ہے وہ پوری دنیا میں working journalists کے لیے سب سے خطرنا کرین ممالک کی فیرست میں شامل ہے اسلامباد میں اس سے پہلے بھی بہت زیادہ اس طرح کی واقعات ہو چکے ہیں جن میں ایک صحافی سلیم شہزاد مرہوم ان کی وفات بھی ہوئی عمر جیما کا جو incident ہوا وہ بھی ہمارے سامنے موجود ہے جس طرح حضر فمیز طریقے سے ان کے ساتھ برداؤ کیا گیا اور آپ لوگوں کو اس چیز کی freedom of expression ہمارا آئین guarantee کرتا ہے تو آپ کو اس کی سزا نہیں ملنی چاہیے آپ وہی کام کر رہے ہیں جو کام آپ کا اپنے profession سے متعلق ہے آپ سچ کو سامنے لے کر آ رہے ہیں ہو سکتا ہے کئی دفعہ مجھے مجھے ذاتی طور پر آپ کی باتیں پسند نہ آتی ہوں اور لوگوں کو نہ آتی ہوں لیکن کہ یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم آپ کے پیچھے کر دھوڑیں اور آپ کی آواز کو دبانے کی کوئی کریں